عجبی قلوب کہنے کو تو سیاست جو ہے وہ ایک خادتار راستہ ہے لیکن اب سرکاری ملاسمین کا روح جان بھی جو ہے سیاست کی طرف بڑھ رہا ہے بیوروکریٹس کی بات کی جائے تو فواد حسن فواد آہد چیما کے نام تو ہم نے سن رکھے ہیں لیکن اب دوسری جو مختلف شعبوں کے سرکاری ملاسمین ہیں وہ بھی سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں اور ایک خاتون جو کہ بطور استاد جو ہے اپنے فرائد سے انجام دے رہی تھی لیا سے ان کا تعلق ہے سمیہ آتا وہ بھی رکن پنجاب سملی بنی ہیں ان سے پوچھتے ہیں سرکاری نوکری کر رہی تھی سیاست میں کیوں آئیں کیا اس در بڑے شان و شوقت مال و ذر بڑے بڑے وزارتیں سیاست ہے رہا وہ مال و ذر کے لیے نہیں ہے اگر سیاست عبادت سمجھ کی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو تعلیم کا پیشہ تھا اس کو بھی پیغمبری پیشہ کہا جاتا ہے تو اگر سیاست کو آپ عبادت سمجھ کی کرتے ہیں آپ اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں پرفارم کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں آپ بطور استاد کہاں پہ کام کر رہی تھی اور کتنے عرصے سے استاد کے طور پر تعلیم دے رہی تھی میں نے شاپور ہائی سکول زیلا لیا میں ایزے ایسی سائنس آباؤٹ تھری یرز میں نے کام کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو ریزائن کر دیا تھا مجھے یہ تھا کہ میں اپنی مسلم لیگ نون کی وومن ونگ کے لیے اور سوشل میڈیا کے لیے کام کر سکوں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے اس میں تو میں گورنمنٹ جاب کے ساتھ یہ سب کنٹیونیو نہیں کر سکتی تھی تو تو بی اپلیٹیکل ورکر میں نے کام سٹارٹ کیا تھا اور اس کا انڈ جو ہے نا میمبر پروینشل اسمبلی ہے دو ہزار تیرہ اور دو ہزار چودہ دو ہزار چودہ میں میرا خیال ہے دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار چوبیس یعنی دس سال مجھے لگے جب آپ بطور استاد کہیں پرزائیڈنگ افیسر پولنگ افیسر کسی الیکشن میں بانتی ہوتی تو پھر مسلم لیگن کا تو اس وقت بڑا خیار رکھتی ہوں گی نہیں میں نے ڈیوٹی نہیں لگوائی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں میرے دور میں ایک الیکشن آیا تھا دو ہزار تیرہ والا دو ہزار تیرہ کا جو الیکشن تھا اس میں میں نے ڈیوٹی نہیں لی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں پی ایم ایل این کی سپورٹر ہوں اندر سے پوری لیگی ہیں تو میں نے ڈیوٹی اپنی فرائز کے ساتھ جو ہے نا جب استاد تھی تو حلکم کا جو ایم پی اے تھا ہے میں نے تھا وہ بڑا دباؤ ہوتا ہے آپ جیسے لیہ ستالے کا آپ کا تو وہاں تو بڑا دب دبا ہوتا ہے سیاستانوں کا میری جو فیملی تھی نا الحمدللہ ایجوکیشنیسٹ فیملی تھی میری مدر بھی ایجوکیشنیسٹ تھی میرے ابو بھی اور جتنے بھی پولیٹیکل وہاں لیڈرز موجود ہیں الحمدللہ وہاں جو ہیدر تھین صاحب اولڈ پولیٹیشن تھے ان سے لے کر اجازہ چلانا صاحب تک وہ سارے میرے ابو کے شاگیر تھے اور مجھے کبھی کچھ ایسا فاشیزم کا یا کچھ ایسا سامنا نہیں رہا چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں چاہے وہ پی ایم ایل این کے تھے یا پی ٹی آئی کے ہیں میرے ابو الحمدللہ ان سب کے استاد رہے ہیں کیا سوچ کے کہ خواب لے کے سیاست میں آئی ہیں پیسہ کمانا ہے نام بنانا ہے کوئی وزارت کی خواہش ہے پالیمانی سیکٹی بننا ہے کیا خواہش ہے نولی کی حکومت بھی ہے میری خواہش صرف اور صرف عزت کمانا ہے اور اپنے لوگوں کی دعائیں کمانا ہے اور انشاءاللہ سواب کماؤں گی لوگوں کی مسائل حل کروں گی اور اس سے بڑا میرا اور کوئی خواب یا خواہش نہیں ہے جب حل کہیں گے میں جاتی ہیں تو وہ کہتے ہی نہیں یہ ہماری استانی تھی جو خوشی ہوتی ہے میری ٹیچرز میری کولیگز میرے سٹوڈنٹس مجھے بڑا اچھے طریقے سے ویلکم بھی کر رہے ہیں اور بہت خوش بھی ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری کولیگز بھی میری فرینڈز بھی کچھ ڈاکٹرز ہیں کچھ ڈیچرز ہیں وہ مجھے ملتی ہیں میرا ایمیسی زوالوجی میجر میرا سبجیکٹ زوالوجی تھا تو جتنی بھی سائنس گریجویٹ لوگ ہیں ابھی بھی میری فیملی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ میرے ساتھ آئے وے تھے جب آپ لئیہ ایک پسماندہ لکھا ہے وہاں پر تعلیمی صورتوں کے بھی فقدان ہے یقینی تو پر تو بتاو رکن اسیمیلی آپ نے تو دیکھا ہے میں یہاں بتاؤں کہ جو ہمارا لئیہ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے نا اس پر خاندگی کا ریٹ ہے اور جتنے بھی اچھی انسٹیٹوٹ ہیں کینگ ایڈ ورڈ میں جا کے دیکھیں سب سے زیادہ جو ٹاپ پہ سوڈنٹس آ رہے ہیں وہ لئیہ سے آ رہے ہیں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن سہولتوں کے حوالے سے کیا سہولتے ہیں یا یہ بچوں کی اپنی قابلیت ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے آگے ہیں حلقے میں جو یا علاقے میں لئیہ میں ذہانت بھی ہے لئیہ میں قابلیت بھی ہے اور میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ آ سکولوں سے موسٹلی سٹوڈنٹس نکل کے آتے ہیں اور آگے چھوٹی موٹی اکیڈمی سے نکل کر وہ آگے گرومنگ وہاں سبھلتے کیسی ہیں تعلیم کی مطلب جو سرکاری سکول ہیں فقدان ہیں وہاں پر سلطوں کا یا بورے سلط ہیں سرکاری سکول وہاں آویلیبل ہے اور آہ وہاں موسٹلی جو سرکاری سکول ہیں اچھی تعلیم دے رہے ہیں اور میں نے دیکھا ہے تقریباً میڈل تک موسٹلی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سکول میں مطلب پرائیوٹ سکول کی طرف نہیں جاتے ہاں میٹریک اور ایفیسی لیول پر موسٹلی اکیڈمیز جوائن کرنے کا روجان ہے اچھا یہ بتائیں بطور استاد اب آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اس اسیمبلی میں انشاءاللہ فار دا بیٹرمنٹ آف ایجوکیشن میں اپنا رول پرفارم کروں گی اور ابھی مجھے سینڈیکیٹ لگیا یونیورسٹی کا میمبر بھی بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ آئی ویل ڈو بیسٹ یہ تو سیاست دانوں کے لیے خطرے کی علامت ہے کہ اب سرکاری ملازمین سرکاری ملازمتیں چھوڑ کے سیاست کی طرف آ رہے ہیں نہیں یہ ان کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے دیکھیں اگر جو فورم ہے اسمبلی کا فورم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے تو وہ لیجسلیشن میں اچھا پرفارم کریں گے اور ملک پاکستان پنجاب کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے یہ تھی سمیت آیا جو کہ پہلے بطور استاد جو ہے وہ تعلیمی ادارے میں پڑھاتی رہی ہیں پھر انہوں نے ریزائن کیا اور اب وہ رکن سبائی اسمبلی ہیں لئیہ سے ان کا تعلق ہے خاصی خوش ہیں کہ اب انہیں بطور ایک سیاست دان بطور رکن اسمبلی اپنے حلقے کے لیے اور تعلیم کے شعبے کے لیے کام کے لیے کاموکا ملکا